اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے نیو نیکوٹینوائیڈ فیملی کے ایک زہر اسیٹا میپرٹ کے بارے میں نیو نیکوٹینوائیڈ فیملی جو ہے نیکوٹین جیسا اثر رکھتی ہے اس لیے اس کو نیو نیکوٹینوائیڈ فیملی کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دماغ جب سگنل بھیجتا ہے تو جسم کے عزا جن کو وہ سگنل بھیجتا ہے تو اس کو ایک رستے کے ذریعہ سے گزرنا پڑنا پڑتا ہے یعنی کہ کچھ گیڈز ہوتے ہیں وہ اس کو پراس کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایبامیکٹن اور ایسی فیڈ انہی گیڈز پر اثر انداز ہو رہی ہو یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایبامیکٹن کلورائیڈ گیڈز پر اثر انداز ہوتی ہے اور کلورائیڈ گیٹس پر بزاتے خود جا کر اس کو یہ خراب کر دیتی ہے اور اس سے پیش مر جاتا ہے اور ایسی فیڈ کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی فیڈ گیٹ پر خود تو اثر انداز نہیں ہوتی لیکن گیٹ میں جو سگنل جاتا ہے یعنی جو رستہ دینے کے لیے جو سگنل اس کو جاتا ہے ایسیٹل کولین وہ اس کو جب گیٹ کھل جاتا ہے تو دماغ کا سگنل جسم کے عصے میں چلا جاتا ہے جس جسم میں بھی جانا ہوتا ہے لیکن جب اسی گیٹ کو بند کرنے کے لیے دماغ دوسرا سگنل بھیجتا ہے تو وہ دوسرا سگنل جو آتا ہے آف کرنے والا بند کرنے والا تو ایسی فیڈ اس آف کرنے والے بٹن کو یا سگنل کو خراب کر دیتی ہے اور گیٹ کھل تو جاتے ہیں لیکن بند نہیں ہوتے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا کنٹرول نہیں رہتا باڈی کے حصوں پر تو اس سے پیش مر جاتا ہے تو یہ تو بات تھی ابومیکٹن اور ایسی فیڈ کی لیکن جو نیونکویٹنویڈ فیملی ہے جس سے اسیٹا میپریڈ بلونگ کرتی ہے تو یہ فیملی بہت ہی ایک دلچسپ فریقے سے اثر انداز ہوتی ہے پیسٹ پر وہ اس طرح کہ نہ تو یہ گیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی کہ دماغ سے جس اپنے جو سگنل جاتا ہے جس رستے سے جن گیٹوں کے ذریعے جن رستوں کے ذریعے نہ یہ ان پر اثر انداز ہوتی ہیں نہ یہ سگنل پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ یہ بزاتے خود ایک نقلی جالی ایک سگنل من کے خود یہ اثر انداز ہوتا ہے یعنی کہ اب گیٹ کھولنے کے لیے کوئی سگنل نہیں آ رہا لیکن یہ خود اسیٹا میپریٹ خود جو ہے یہ ایک نقلی سگنل کے طور پر اسی گیٹ پر جا رہا ہے اور اس کو یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ نے کھلا ہے تو گیٹ کو نہیں پتا کہ یہ چابی جو ہے یہ سگنل جو ہے یہ نقلی ہے یہ اصلی ہے تو وہ کھل جاتا ہے تو نیو نیکوٹینوئٹ جو زہر ہیں یعنی کہ اسیٹا میپریٹ اور اس کی فیملی کے جو دوسرے زہر ہیں یہ سب ہی چینلز پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ کچھ مخصوص چینلز پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ وہی چینلز ہیں جن پر کے نیکوٹین اثر انداز ہوتی ہے ایسیٹائل کولین جو ہے وہ اریجنل سگنل ہوتا ہے جمار کا لیکن نیکوٹین بھی اسی طرح سے جب ہم سگرٹ پیتے ہیں تو نیکوٹین اس میں سے ہماری جسم میں داخل ہوتی ہے جس سے کہ ہماری جسم کے جو پروسس ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں جو اس کا اثرات ہوتے ہیں وہ ہم پر مطب ہوتے ہیں نیکوٹین اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے سسٹم کو فوراں سے کوئی نقصان پہنچا سکے نیکوٹین ایک خطرناک اور صحت کے لئے مزر چیز ہے لیکن یہ نیو نیکوٹینائیڈز زہر جو ہیں یہ نیکوٹین سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہیں اور یہ جان لیوہ زہر ہے تو جب یہ نیو نیکوٹینائیڈز انہی گیٹس پر جا کر اثر کرتی ہے تو یہ پیسٹ کو مار دیتی ہے نیو نیکوٹینائیڈ نیکوٹین سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اور نیو نیکوٹینائیڈ جو زہر ہیں اسیٹا میپریڈ یہ پیسٹ کے گیٹس پر پیسٹ کے چینلز پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن انسانوں کے اور جانوروں کے چینلز پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ہمارے چینلز اور پیسٹ کے چینلز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ ہمارے چینلز پر اثر انداز نہیں ہوتا اور انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ نقصانتے نہیں ہیں اگرچہ ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے ضرور آئی ہے کہ کچھ نیو نیکوٹینائیڈز جیسے کہ امیڈا تھایا اور ان کا اثر انسانوں پر بہت جان لیوہ ثابت ہوا ہے تو اس لیے اس زہر کے استعمال میں احتیاط لازمی ہے تو یہ کچھ کیسز کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے لیکن ریسرچ کی صورت میں یہ بات ابھی ثابت نہیں ہو سکتا تو کیونکہ ابھی تک اس کا نقصان انسانوں پر اور جانوروں پر پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ سامنے نہیں آئی لیکن یہ بہت قوی امکان ہے کہ یہ ثابت ہو سکتا نیو نیکوٹینوئٹس کے جب بات کرتے ہیں تو اس میں چند مشہور زہر آتے ہیں جیسا کہ کلوکیانڈی امیڈا کلوکریٹ تھایا میتھوکزم ڈائی نوٹی فیوران اور نائٹن پیرم یہ بہت مشہور زہر ہیں اور عام استعمال میں آنے والے زہر ہیں لیتوں میں جو پہلا زہر استعمال ہوا نیو نیکوٹینوئٹس فیملی سے وہ امیڈا کلوکریٹ ہے یعنی کہ یہ اس فیملی میں سب سے پرانا زہر اسیٹا میپریٹ کے بات کریں تو یہ بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ میں بھی آتا ہے زیادہ تر بیس پرسنٹ کی ریشو میں ہی یہ آتا ہے یعنی کہ جو زہر آئے گا وہ اس میں سے بیس پرسنٹ اسیٹا میپریٹ ہوگا اور یا پھر پچیس پرسنٹ اسیٹا میپریٹ ہوگا اور باقی جو ہوگا وہ اس کو تیار کرنے کے لیے جو بھی مکسچر یا جو بھی کیمیکل استعمال کیا گیا ہوگا وہ تو یہ زیادہ تر س پی س ال یا پھر ڈیو پی کی صورت میں آتا ہے س پی اور ڈیو پی کا مطلب ہے سولیبل پاوڈر اور ویٹیبل پاوڈر یعنی کہ خل ہونے کے صلاحیت رکھنے والا پاوڈر یا پھر ویٹیبل پاوڈر کا مطلب وہ پاوڈر جس کو گیلا کیا جا سکے یعنی کہ دونوں کا مطلب بظاہر تو سیم ہے لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ ایس پی جو ہے یہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور جو ڈیو پی ہے یہ آسانی سے حل نہیں ہوتا ایس پی جب ہم سپری کرتے ہیں تو یہ پاوڈر سپری کرنے کے بعد پتوں پر ہمیں ذروں کی صورت میں نظر نہیں آئے گا جبکہ ڈیو پی جو پاوڈر ہے یہ سپری کرنے کے بعد پتوں پر اس کے نشانات رہ جائیں گے اور پتا چلے گا کہ یہاں پر پاوڈر سپری ہوا ہے جبکہ ایس ایل جو ہے یہ سولیبل لیکویڈ ہے یعنی کہ لیکویڈ کی شکل میں بھی اسیٹا میپریڈ آتا ہے اسیٹا میپریڈ میلے اور سفیہر ہنگ دونوں میں آتا ہے اسیٹا میپریڈ انٹوں بچوں اور بالغ تینوں سٹیجز پر اثر انداز ہوتی ہے اور ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سفیہر مکھی کے انڈوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اس کے بالغ پر ہاں اس کے بالغ پر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے اسیٹا میپریڈ کونٹیکٹ کے ذریعے یعنی کہ تچ ہونے کے ذریعے اور کھانے کے ساتھ پیٹ میں جا کر دونوں طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے یہ ایک سسٹیمک زہر ہے یعنی کہ پودے پر جب ہم سپریے کرتے ہیں تو جس حصے پر بھی یہ پودے کے سپریے پڑے گا تو یہ اس میں جذب ہو کر پورے پودے میں پھیل جائے گا کھانے کے ذریعے بھی اس پر اثر انداز ہوگی اور جو پیسٹ پر ڈریکٹ پڑے گی اس سے بھی یہ اثر انداز ہوگی اسیٹا میپریڈ کی ریجیڈل ایکٹیویٹی یعنی کہ یہ سپریے ہونے کے بعد ایک ہفتہ اثر رکھتا ہے بعض صورتوں میں یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہفتے کے طور پر ہی لیں گے اور ایک ہفتے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے اس کی دوز کی بات کریں تو لیبل پر دیگی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اسیٹا میپریڈ مائٹس پر اور میلی بگ پر اثر انداز نہیں ہوتی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میلی بگ پر جب اسیٹا میپریڈ کا سپریے کیا گیا تو میلی بگ نے بہت زیادہ ریزیسٹنس اس کے مقابلے میں دکھائی تو اس لیے میلی بگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو فصلوں میں جوئیں وغیرہ یا مکڑیاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اس کو سپریے نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسیٹا میپریڈ کن کن پیسٹ پر اثر انداز ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یہ اثر انداز ہوتی ہے ایفیڈز پر یعنی کہ سوست تیلے پر سوست تیلے کے لیے یہ سپیشل دعا ہے یعنی کہ اس کی جو سپیشلٹی ہے یہ خاص زور بجے استعمال ہوتی ہے وہ سوست تیلے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے یعنی کہ جوست تیلہ جو جس کو سبز تیلہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اس سے کافی اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور سفید مکھی پر بھی اس کا اچھا کنٹرول ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سفید مکھی کے انڈوں پر اس کا بہت اچھا ریزلٹ دیکھا گیا ہے ریسرچ میں اور اس کے علاوہ بالک پر بھی اس کا نارمل اثر اچھا اثر ہوتا ہے سپریپس پہ اس کا سپریے کے بعد تھوڑے سے ٹائم کے لیے اثر ضرور ہوتا ہے لیکن یہ اس پہ زیادہ دیر پاس ثابیت نہیں ہوتا اگر آپ کے شرور میں اسیٹا میپریٹ اور تھایا میتھوکزم وغیرہ دونوں موجود ہیں تو ریسرچ میں ایک بات ضرور سامنے آئی ہے کہ تھایا میتھوکزم سپریے کرنے کے بعد آپ اسیٹا میپریٹ سپریے کر سکتے ہیں لیکن اسیٹا میپریٹ سپریے کرنے کے بعد آپ تھایا میتھوکزم سپریے نہیں کر سکتے کیونکہ اسیٹا میپریٹ جو ہے یہ زیادہ سخت دوائی ہے اور اس کے بعد اگر آپ تھایا میتھوکزم سپریے کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا اور وائٹ فلائی جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا کر لے گی اور اس پر تھایا متحظم اثر نہیں کرے گی اگرچہ ہم تھایا متحظم وائٹ فلائی کے لیے سپیشل یوز نہیں کرتے لیکن اس کا جو بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے وہ وائٹ فلائی پر ریسرچ کے دوران یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وائٹ فلائی پر وہ اثر تھایا متحظم کا وہ کم ہو جاتا ہے اس سے ہم ایک نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ دوسرے پیسٹ کی صورت میں بھی یہی نتیجہ نکل سکتا ہے تو اگر ہم نے سپریے کرنا بھی ہو تو ہمیں یہ بات سہر میں رکھنی چاہیے کہ جو کم اثر والے زہر ہیں ان کو پہلے سپریے شرول میں لائے جائے اور جو زیادہ سخت زہر ہیں ان کو بعد میں استعمال کیا جائے یعنی کہ شروع والے سپریے آپ تھایا متحظم کے کر سکتے ہیں اور اگلے سپریے جو بعد والے سپریے ہیں وہ آپ سیٹا میپریٹ کے کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ کریں کہ ایسیٹا میپریٹ جہاں پہ سپریے ہوا ہے وہاں پہ آپ تھایا متحظم سپریے کریں ایسیٹا میپریٹ سبزیوں میں گوپی اور اسی کی طرح کی دوسری کروسیفر جسے سبزیاں کہتے ہیں کروسیفر سبزیوں پر یہ سپریے کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ لیفی گیٹیبل یعنی کہ سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں ان پہ بھی یہ سپریے کی جا سکتی ہیں اس کو بھنڈی، بینگن، میرچ، لہسن، پیاز، ٹماٹر، قدو اور ہیرے پر بھی سپریے کیا جا سکتا ہے باغار میں انار، انگور اور سیٹرس یعنی کہ لیمو، کینو، مسمی وغیرہ پہ اس کو سپریے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کپاس، مکعی، سویا بین، مونچھلی، تمباکو اس کے علاوہ چائے یعنی کہ جو چائے ہم پیتے ہیں اس کی فصل پر بھی اس کو سپریے کیا جاتا ہے اور خربوزہ اور تربوز پر بھی اس کو سپریے کیا جاتا ہے اب ہم کچھ کمپنیوں کی پروڈکس کے بارے میں جانتے ہیں جن میں ایف ایم سی کی ایسیلان 20% ایس ایل یعنی کہ سولیبل لیکویڈ ہے اس میں لیکویڈ ہوتا ہے اور یہ 20% ہے اس کے علاوہ جعفر کی ٹائٹونک 20% اور یہ پاوڈر کی شکل میں ہے ایسی ٹوکس ہے سوات کی 20% ایس ایل یعنی کہ سولیبل لیکویڈ اور یہ بھی لیکویڈ کی شکل میں ہے اس کے علاوہ دیگر کمپنیاں بھی اسیٹا میپریڈ فراہم کر رہی ہیں جو کہ زیادہ تر اسیٹا میپریڈ کے نام سے ہی آتی ہے اور ان میں زیادہ تر پاوڈر کی شکل میں ہی ہوتی ہے جبکہ لیکویڈ کی شکل میں بھی کافی پروڈکس ہوتی ہیں تو یہ تھی دوستو اسیٹا میپریڈ کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کا پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ دوستو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ